اسلام علیکم ویورز فید کرتے آپ خیریا سے ہوں گے میں ماریا جانگیر سٹرونگ لائن قبل میں آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید آشتہ بنانے لگی ہوں آٹا نگال کے رکھا ہے اور یہ دیکھیں آٹا نگال کے رکھا ہے اور میں نے کہا کہنا تھوڑی سی بلائی دہیں بڑی تھی وہ نکال لیا ہے انہیں کہا یہ تھوڑی سی کھا لیں گے اور دودھ جتنا دودھ تھا جاگ میں میں نے کہا جاگ لگا لوں دہیں اچھی لگتی ہے گرمی جو آگئی ہے چاہے بارشیں ہو رہی ہیں لیکن گرمی تو آگئی ہے یہاں میں نے دودھ گرم کرنا رکھا تھوڑا سا گرم دودھ کر لیں نیم گرم ہو بہت زیادہ گرم نہ ہو اور اس میں دہیں اس میں دہیں تھوڑی سی لگی ہوئی تھی نا اس میں میں نے ہے نا دودھ ڈال دیا اور جیسے یہ اتاروں گی تو اس میں یہ نا کھٹے والا دودھ میں ڈال دوں گی اگر میں نے چولے کو اوپا ڈالا تو یہ نا خراب ہو جائے گا پھٹ جائے گا دودھ اگر میں اسے اتار کے ڈالوں گی کرم ہو گیا تو اسے ہاتھ سے ہی چک کر لیا ہے اس میں نے تو بس اس کو لگا کے اس کو کھٹا لگاتی ہوں یہ اس طرح یہ دیکھیں دہیں کس طرح لگتی ہے اس دیکچی میں جو ہے نا لگی بھی دہیں بچی تھی اس میں دودھ ڈال ہے اور بس یہ دیکھیں یہ کھٹا لگ گیا چولہ بند کیا ہے میں نے چلتے ہوئے چولے میں کرتی رہا یہ نا خراب ہو جاتا دہیں اور دودھ اور پانی الادہ ہو جاتا خراب ہو جاتا بس یہ اس کو کھٹا لگ گیا اس کو رکھتی پانچھے گھنٹے رکھوں گی ہو جائے گا بن جائے گی یہ دہیں ناشتہ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اور باشتہ بس میرا ریڈی ہے بس انڈے فرائے کرنے ہیں اور ملائی اور دہی ہیں بس اور جانگیر باہر ویٹ کر رہے ہیں کبھی ادھر فون کر رہے ہیں کبھی ادھر کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا جانگیر اسلام علیکم 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 بھوک سے برا حال ہونا ہے سوری آپ کو دیر کی ہے بھوک سے کافی لگی ہوئی ہے اور جو امی کو میں نے فون کیا میں نے کہا کہ ہماری ایک بڑی پیاریس کی خالہ ہے خالہ خالہ کونسی خالہ وہ حکیم خالہ نہیں نہیں حکیم خالہ نہیں ہاں کمہ جو لوگے وہ ہمیں جب ہاں ٹوٹتے بڑے ہوتے ہیں ہر مسئلہ کا علاج ہوتے ہیں ہر بزماری کا علاج پنکھا چل رہا ہے اور رواز نہ کم آتی ہے اب بولتے جائیں ہماری خالہ کے پاس کافی ہوتی ہے اب بولتے جائیں میری روٹی لگتا ہے جل گئی روٹی جل گئی دیکھنا دیکھنا جل ہی گھڑی ہے روٹی جل گئی دیکھا خالہ کی تریفوں میں روٹی جل گئی ہے تو وہ امی کو میں نے کہا ماریا کہہ رہی ہیں کہ خالہ کو اٹھوائیں ان کا بیٹا ہے سنی نام ہے اس کو کہیں کہ خالہ کو لے کر آئے پھر ہم آتے ہیں بس یہ امی آسل میں بولا رہی ہیں اور خالہ نہیں ہے میں نے کہا خالہ آئیں گے تو جائیں گے کوئی بہانے سے خالہ سے ملاقات ہو جائے کہ میری روٹی جل گئی ہے اسی چکر میں خالہ کی چکر میں تو آپ ہیں نا میں روٹی بنا لوں انڈا بنا لوں پیرا انڈا نہ جل جائے شام ہو گئی ہے اور آج میں بنا رہی ہوں کلیجیاں زبردستی آپ میں سے کس کو کلیجیاں پسند ہیں چھوٹی عید پہ بڑی عید کا مزہ چھوٹی عید پہ کلیجیاں جو بڑی عید پہ پکتی ہیں تو بکرے کی کلیجیاں لے کر آئے تھے وہ پکانے لگی اور اب کڑائی رکھتی ہوں کڑائی سے پہلے میں نے دودھ وائل کی ہے دودھ لے کر آئے اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں کلیجیاں پکاتی ہوں اب کلیجیوں کو اور میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس میں دیکھیں آدھی میں نے بچا بھی لیں انہوں نے کہا آدھی پھر بناوں گی اس میں ٹک دی ہیں اور آدھیوں کو میں نے کڑائی میں چڑھا دیا ہے دیکھیں اس میں میں نے کلیجیاں ٹوماٹر آئل نمک میٹچ ساری جزیں ڈال دی ہیں جو اتری ہوتی ہیں جی طرح تن دو بس اور یہ بن جائے گا ابھی آس اکلیجیاں پیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آہا بنائی کر رہی ہوں بس اتارتی ہوں رہ تو کہتی ہے رسی میں سے چھوڑ دوں میں نے تو تھوڑی سے نکالی اسے چکھا بھی ہے اور اب روٹی بناتی ہوں کھاتے ہیں مزیدار تھی جہانگیر کو بڑی بھوک ہے اب مجھے بھی بڑی بھوک لگی اس کو دیکھو تو زیادہ ہی لگ گئی ہے کھانا وغیرہ کھا کے اب ہوئے ہیں ہم فارغ اور فارغ ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہوں گے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے ویلوگز نہیں ڈالے اس کی کیا وجہ ہے عید آگئی رمضان گزر گیا اور بہت ساری مصروفیت ہماری بھی رہی آنا جانا بھی رہا اور اس میں اگر میں نے کچھ ویڈیوز بنائیں تو اس کی ایڈیٹنگ ہی نہیں ہو سکے آپ خود بتائیں کہ میری ایڈیٹنگ کرنا مشکل اگر میں کسی کو کہتی ہوں سارے لوگ عید میں بھی زید ہیں اپنی لائف میں بھی زید ہیں انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا اس لیے ہے میرے ویلوگز آئے ہی نہیں تو کوئی بات نہیں ہم اب آگیا ہم نے کہا اب ہی اپنے ویور سے باتیں کریں گے گپ شپ کریں گے تو اب آپ کو ڈیلی انشاءاللہ ویلوگز ملا کریں گے پوڈکاسٹ پہ ہم نے بہت زیادہ میرد کی ہے میں تھوڑے در بیٹھ جاؤں ہم میں بیٹھ گئی ہوں میں کہتی ہم پوڈکاسٹ ہم پہ ہم مینت کر رہے تھے پوڈکاسٹ میں فنی ہم کچھ لانا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کچھ فنی بھی بتائیں کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے تھے ہم میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے اپنا ٹیلنٹ آپ کے سامنے لائیں تو آپ کی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں اکثر ورسپ پہ میسیج آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ویلوگ نہیں آ رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں لائے ہیں آپ کچھ تو لائیں تو اسی وجہ سے تھوڑی عید کی مصروفیت تھی اور تھوڑی ہے رمضان گیا اور طبیعت بھی تھوڑی انسان کی اپسٹ ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر آنا جانا تھا اور اب ہم ماشاءاللہ سے اب آپ کو ویلوگز بھی دیں گے فنی کونٹینٹ بھی دیں گے وہ ساری چیزیں دیں گے ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہو رہا تھا سارے چیزوں کو سورٹ کریں گے اور آپ کو مزہدار سے ویلوگ لے کر آئیں گے تو آپ نے مارے ویلوگز کو دیکھنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے آپ سب کی سپورٹ سے ہی ہم ہیں تو آپ نے جلدی جلدی ہمیں سپورٹ کرنا ہے لائک کرنا شیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ مزہدار سے ویلوگ آتے رہیں گے ایڈ آپ لوگوں کے کیسی گزری ہماری اچھی گزری ہے آگے ساری چیزیں ہم ایستر ایستر آپ کو بتاتے رہیں گے آپ نے کیا کیا عید میں اللہ حافظ